ہمارے چینل پہ ہاں جو آج ہم جس ویڈیو کے متعلق بتائیں گے حافظ بھائی ویڈیو ہے جی انڈین بائکس ورسز پاکستانی بائکس لیٹسٹ کمپیریزن ہے تو یہ ہیں جی آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ نکاشا آج ہم ان کا تو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا چلو آؤ ویڈیو دیکھے اور انڈیا کی موٹر سائیکلز میں کیا فرق ہے کس کے پاس ہے بہتر بائکس اور بہتر مینیفیکچرنگ کمپنیز آخر کون سے انٹرنیشنل اور ہیوی بائکس ان دیشوں میں چلائی جاتی ہے اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ضرور بنے رہیے کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی بائکس کو پاکستان کی بائکس سے کمپیر کریں گے تو دوستوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's نمبر وان نمبر او بائکس انڈیا میں کل 37 ملین موٹر سائیکلز موجود ہے وہی پاکستان میں کل گاڑیا ہی 19 ملینز ہے جن میں 16 ملین تو موٹر سائیکلز ہی ہے نمبر ٹو مینیفیکچرنگ کمپنیز انڈیا کی مینیفیکچرنگ ٹو ویلر کمپنیز کچھ اس طرح ہے نمبر وان بجاج آٹو لیمیٹیڈ بجاج آٹو لیمیٹیڈ 1945 یعنی پچھلے 75 سالوں سے انڈیا میں ہے اس کمپنی کا ریونیو 4.2 بلین یوز ڈالرز ہے ان کی کچھ پروڈکس میں بجاج پلسر 220 اور بجاج پلسر ns200 شامل ہے نمبر ٹو ہیرو موٹوکاپ لیمیٹیڈ پہلے ہیرو ہونڈا کے نام سے جاننے والی یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی ٹو ویلر مینیفیکچر بھی رہ چکی ہے اس کمپنی کی شروعات سال 1984 میں ہوئی تھی نمبر ٹری مہیندرہ ٹو ویلر لیمیٹیڈ یہ کمپنی کی شروعات انڈیا میں سال 2008 میں ہوئی تھی نمبر ٹو رویل انفیلڈ رویل انفیلڈ دنیا کا سب سے پرانا موٹر سائیکل برانڈ ہے جو آج بھی کنٹینیوز پروڈکشن کرتا ہے اس کمپنی کی شروعات آج سے 65 سال پہلے سال 1955 میں انفیلڈ موٹرز کے نام سے ہوئی تھی ان کی کچھ کامن موڈلز میں بولیٹ 350 بولیٹ 500 تھنڈر برڈ 350 کلاسک 350 تھنڈر برڈ 500 اور اب 2020 میں سب سے نیا موڈل ہے رویل انفیل میٹی اور 350 نمبر ٹوST موٹرز کامپنی دیوی اس موڈرز بھائی کرتا ہے اس کمپنی کی شروعات 1978 میں ہوئی تھی وہاں اگر بات کرے پاکستانی موٹر سائیکلز مینفیکچرز کی تو یہ رہی پاکستان کی موٹر سائیکل کرنیز نمب روان دیو آئ ایل mوٹر سائیکل س%. اس کمپنی کا دوسرا نام داؤ feliz یماحا لیمیتیڈ بھی ہے اس کمپنی کو بلچستان میں سال 1976 سے شروع کیا گیا تھا اور آج ان کے کچھ موڈلز یہ ہیں DYL YD 72, DYL Mini 100, DYL Junoon اور DYL YD 125 Sports نمبر 2 پاک سوزوکی موٹرز اس کمپنی کی شروعات 1983 میں ہوئی تھی اور آج اس کا ریوینیو 510 ملین یو برز ڈالرز ہے نمبر 3 روی موٹر سائیکلز 2004 اور 4 پر ہے یونائیٹڈ آٹو انڈسٹریز جس کی شروعات 1999 میں ہوئی تھی تو یہ تھے دونوں دیشوں کے موٹر سائیکل کمپنیز نمبر 3 مینیفیکچر پرفارمنس پاکستان میں اس سال کا پرفارمنس کچھ خاص نہیں رہا ویسے تو 2015 میں پاکستان کی 1 ملین بائک سولد ہوئی تھی 2017 میں 1.4 ملین اور 2018 میں 1.9 ملین بائک سولد ہوئی تھی اس سال لوگڈاؤن کی کارن پاکستان میں 8.5 لیکس موٹر سائیکل سولد ہوئی ہے پر ہر سال کی سیلنگ سے یہ 22% کم ہے وہیں انڈیا کی بات کرے تو 2017 میں 17 ملین 2018 میں 20 ملین اور 2019 میں 21 ملین موٹر سائیکلز انڈیا میں سولد ہوئی تھی پر اس سال لوگڈاؤن کے چلتے سیل کم ہونے کے بعد بھی انڈیا نے 11 ملین سے زیادہ موٹر سائیکلز کی سیل کی یہ سال ہمیں اس آکڑے پر لے جائے گا جو آکڑے کی سیل انڈیا میں 2011 میں ہوئی تھی یہ کوئی ایک بائک نہیں ہے یہ ایک چینیز موڈل ہے جسے پاکستان کے الگ الگ مینکرکٹرز ڈیفرنٹ نیم سے بیچتے ہیں چائنا سیونٹی کی قیمت 50,500 پی کے آر یعنی 23,324 انڈیا اس بائک کو اس کے کم پرائز اور سپیر پارٹ کی ایزی اویلیبیلیٹی کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ خریدہ جاتا ہے نمبر 2 ہونڈا سیڈی سیونٹی ہونڈا سیڈی سیونٹی کی پرائز 73,900 پی کے آر یعنی 34,132 انڈیا نمبر 3 ہونڈا 125 اس بائک کی قیمت پاکستان میں 1,25,500 پی کے آر یعنی 57,965 انڈیا نمبر 4 سزوکی 150 اس بائک کو پاکستان کی ینگسٹرز کافی پسند کرتے ہیں اور اس کی پاکستانی قیمت 1,82,000 پی کے آر یعنی 84,062 انڈیا نمبر 5 یمہا YBR 125 اس بائک کے سپورٹی لکس کے کارن اسے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے اس بائک کی قیمت 1,47,500 پی کے آر یعنی 68,127 انڈیا اب اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کی 5 موس سیلنگ بائک کو چل سرہ ہے نمبر 1 ہیرو سپلینڈر اس بائک کی ایک شوروم قیمت یہاں 52,500 ہے وہیں اون روڈ پرائز 68,400 تک ہے نمبر 2 ہیرو ایچ ایف ڈیلکس اس بائک کی ایک شوروم قیمت 38,900 اور اون روڈ پرائز 58,650 ہے نمبر 3 بجاج پلسر اس بائک کی پرائز 70,000 تک ہے نمبر 4 ہونڈا سی بی شائن اس کی ایک شوروم پرائز 57,095 اور اون روڈ پرائز 77,004 روپیز ہے نمبر 5 TVS XL 100 اس کی ایک شوروم پرائز 31,240 اور اون روڈ پرائز 36,673 ہے تو یہ تھی دونوں کنٹریز کی ٹاپ 5 لسٹ اب بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ پر نمبر 5 most heaviest bikes available in the country heavy bikes دونوں ہی کنٹریز میں available ہیں اور وہ bikes یہ ہیں پاکستان میں فرس سوزوکی انٹرڈر ہے جس کا وزن 149 kg اور پرائز 1,50,000 ہے سیکنڈ سوزوکی اینا زومل ہے جس کا وزن 183 kg اور پرائز 2,10,00,00 ہے تھرڈ پر سوزوکی GSX R600 ہے جس کا وزن 187 kg اور پرائز 7,46,00,00 تھک ہے فورت پر ہے ہانڈا بی آر 150 جس کا وزن 192 kg اور پرائز 1,30,00,00 ہے فیف پر یامہا Y2F R6 ہے جس کی پرائز 15,00,00,00 تک ہے سیکنڈ پر سوزوکی حیابوسا ہے جس کا وزن 268 kg اور پرائز 15,70,00,00,00 ہے اور لاسٹ یعنی سیونتھ ہے ہارلے ڈیوکسن جس کا وزن 220 kg اور پرائز 4,18,00,00,00 تک بھی ہو سکتی ہے اب ویسے تو پاکستان میں ملنے والی یہ ہیوی بائکس انڈیا میں بھی ملتی ہے پر انڈیا کی ہیوی بائک لسٹ کچھ اس طرح ہے سوچ پر ہے بی ایم ڈویو ایچ پی ایس جس کا وزن 171,4 kg اور پرائز 86,70,00,00 ہے سیکنڈ پر ہے کواسا کی ننجا ایچ ٹو آر جس کا وزن 216 kg اور پرائز 72,00,00,00 تک ہے تھرڈ ہے بگ ڈاگ ک نائن ریک چوپر جس کی کیمت 59,00,00,00 تک ہے فورت پر ہے دکا کی ملگل بھی 4R Limited جس کا وزن 193 kg اور پرائز 51,00,00 ہے پر پر ہے ہارلے دویڈسون سی بی اور لیمتید جس کا بہاری بھرکم باڈی 431 kg اور پرائز 50,53,00,00 تک ہے سیکھ پر ہے ایم ڈاگستہ F4 جس کا وزن 175 kg اور پرائز 50,10,00,00 ہے سیکھ پر ہے انیم روڈ ماسٹر جس کا وزن 428 kg اور پرائز 46,46,00,00,00 ہے ایک پر ہے ہونڈا گولڈ ونگ 2 جس کا وزن 379 kg اور پرائز 27,79,00,00 ہے نائن پر ہے موٹو گزی ماکس 21 جس کا وزن 34,14 kg اور پرائز 27,70,00,00 ہے چینت اور لاس پوزیشن پر ہے نوٹن کمانڈو 961 جس کی پرائز 23,00,00 ہے اور اس کے پارز بھی کافی مہنگے ہیں تو یہ تھی دونوں کنپیس کی اویلیبل ہیوی بائکس آپ کو کونسی ہیوی بائکس سب سے زیادہ پسل ہے یہ ہمیں کمینٹ کر ضرور بتائیں اور آپ اگلے کمکیسپ ویڈیو کونسی ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے یہ بھی ہمیں کمینٹ کر ضرور بتائیں ہوا op وات آ شاٹ جو ہیوی بائکس دیکھی ہیں نا اینڈیا پی وہ تو کافی یار کوسٹڈی ہیں کسی ایٹی فائیو لاک کی ہے کسی لاک کی ہے بہت بہت مہنگی ہیوی بائکس ہیں یار اور یہ تو بڑی خوشی کے بات ہے کہ ہمارے پاس بھی ہیوی بائیکس ہیں اور آپ کے پاس بھی ہیوی بائیکس ہیں ٹھیک ہے نا اور باقی ہر قسم کی بائیکس جو عوام کے مطابق ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پہ باقی چائنا کی بائیکس زیادہ سیل ہوتی ہیں چونکہ سستی ہے نا سستی مل جاتی ہے گریب بندہ جلدی سے فورڈ کر سکتا اسے لے سکتا ہے باقی ہر کوالٹی کی بائیکس مل جاتی ہیں یہاں پہ تو بائیکس ہر قسم مل جاتی ہے تو مجھے آئی پتہ لگا کہ یار ٹونٹی تھری لاکھ کی بائیک بھی ہے بائیک ایٹی فائیو لیکس کی جو انڈیا میں وہ دکھا رہی تھی تو اس کا مجھے ڈائی کروڑ کی تو بائیک ہوگی ہاں دو گوڑ کی یہاں پہ ہوگی پھر وہ لینڈ گروزر لینڈی جا ہوگی لینڈی لوڑی کوئی نہیں ہے بائیکس لے لگے بائیکس لے لگے بائیکس لے لگے تو نے پھر اگر جو اتنے وہ انڈین بائیکس دکھائی ہیں آئی بائیکس جو بڑی شاندار یار لکس کے سام سے بہت یار واقعی امیزنگ بائیکس ہیں تو بزہ آتا ہوگا چلاتے ہوگا یار بلکتہ رہاں سے اور ایک بائیک ہم نے دیکھی ہے یار ہوگا ایسے گوڑ کے اس کو کیسے جو انچا تھا اس کو کیسے چلاتے اس کی سمجھ نہیں آتے ہوگا یار واقعی تو یہ امیزنگ یار مگر اس کا شکر اداء کرتے ہیں اللہ اللہ کا کہ جنہوں کہ ہم آج نا آپ کے لیول بی بائیکس کے ساتھ ہیں تو کیونکہ آپ کے پاس زیادہ ہیوی بائیکس ہیں تو ہالے بوس ہمارے پاس بھی ہے ہایا بوسہ ہایا بوسہ ہایا بوسہ کہہ رہا ہے جان کے آج ہایا بوسہ ہالے بوسہ ہی کہتے ہیں تو ہالے بوسہ ہمارے بائی کیوں کہ جب میں نے وہ بائک دیکھی تھی وہ یار صرف چند سیکنڈ میں تین سو بار کہاں سے کہاں پہن جاتی ہے یار ہمارے در ڈاکٹر لیشان صاحب اگر وہ یار اس طرح کی ہوگی تو یہ جو ایتی ٹو لاک کی یا اترے لاک کی بائک سے کیا ہوگی تو اڑا کے لے جاتی ہوگی یار میں کہتا ہوں یہ جو بائیس ہیں ان کو چلانے کے لیے ایسے روڈز ہونے چاہیے ہیں کہ جہاں پہ بندہ بہت آسانی سے چلا سکے ہیں کیونکہ ہمارے جو ادھر اس کوالٹی کا روڈ ہے ادھر ٹو ویلر کو اجازت نہیں ہے چلانے کی کیونکہ جو موٹر وی ہے نا وہ بہت سموز ڈرائیو ہے اس پہ عام پبلک نہیں ہوتی یعنی کہ کوئی بندہ نہیں کوئی چیز نہیں بس گڑھییں چلنی آنے پر یہ اس پہ ٹو ویلر کی اجازت نہیں ہے باقی جیڈی روڈ بغیرہ پہ تو پھر عام لوگ بھی آ ہوا جاتے ہیں جیڈی روڈ پہ بندہ چلا تو سکتا ہی لیکن بہت مشکل بات ہے کیا ہے جا 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 گے لوگ کی طور پہ گے ہیں جیڈی بھائی ایوڈا میں دہر سماؤ سماؤ نی کتنا ہمام تین سو پلس ایوڈا میں نے میرے وہ فولیت ڈرائیو ہے جیڈی بھائی ہے جیڈی بھائی ہے جیڈی ریڈے بھائی ہے جیڈی روڈ سپیڈ سا آپ جائیں تو آپ جائیں بہترانہ کسی کے لئے پہنچنا ہی نہیں ہوتے ہیں میں پہنچنا ہی نہیں ہوتے ہیں میں اللہ ہوتے ہی رہنا ہاں آپ شہرت نہیں ہوتے ہی رہنا ہاں موٹسل پہنچا ہی رہنا ہوں سہی بہترانہ یار واقعی ہیاری انڈیاں ہے اور لوگ چلاتے ہی ہونگے یا چلاتے ہیں جن کو شوق ہے وہ لیتے ہیں یا مگل شوق ہے جہاں بہترانہ کسی پہنچ ہے ہم یار نا ہم روڈز کی وجہ سے نہیں لے سکتے سے چھوڑ دے آمانے ڈیڑھ ڈوک روڈ کی چھوڑ آمینے ڈیڑھ ڈوک روڈ کی چلانی چلانے سے چلانے روڈ تولی ویسے خیلی روڈ تولی ڈاکھار سوڈیو آمینے ڈوک روڈ تولی ہوں گا تو ویڈیو باقی بڑی کمال کی ہے خوش ہو یہ ویڈیو دیکھے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا دعا میں یار خوش رہا کریں ہنسے مستعد رہا کریں ہیپی شیفی رہا ہے آج اجے بھائی تھوڑا سا میری